بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن صفحہ نمبر 153 حضرت مغیرہ بن عبداللہ جدالی رضی اللہ عنقوں سے منقول ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص رات کو دس آیات پڑھے گا غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا جو شخص رات کو سو آیتیں پڑھے گا عابدوں میں لکھا جائے گا اور جو شخص دو سو آیتیں پڑھے گا با مرادوں میں لکھا جائے گا سبحان اللہ بحوالہ سنندارمی فضائل صورت آباسہ حضرت عبائب بن قاب رضی اللہ عنقوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورت آباسہ وطولہ پڑھے گا وہ قیامت کے دن ہشاش بشاش چہرے سے پیش ہوگا اسے جنت کی خوش خبری مل جائے گی آمین سبحان اللہ بحوالہ تصیر الكشاف پندرہ بارہ اکیس اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آباسہ آیت نمبر پندرہ تابیس کا ترجمہ آیت نمبر ون فائیم ہاتھوں میں ہیں سفرہ ایسے کاتبوں کے بی ایدی سفرہ ہاتھوں میں ہیں ایسے کاتبوں کے آیت نمبر ون سکھ کرامن جو معزز ہیں بررہ نیکو کار ہیں کرامن بررہ جو معزز ہیں نیکو کار ہیں آیت نمبر ون سیون قطلہ حلاق ہو انسان ما اکفرہ کس قدر ناشکرہ ہے وہ قطل الانسان ما اکفرہ حلاق ہو انسان کس قدر ناشکرہ ہے وہ استغفراللہ آیت نمبر ون ایت من ای شیئن کس چیز سے خلقہ پیدا کیا اللہ نے اسے من ای شیئن خلقہ کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے اسے آیت نمبر ون نائن من نطفت منی کے ایک کطرے سے خلقہ پیدا کیا اللہ نے اسے فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی اس کی من نطفت خلقہ فقدرہ منی کے ایک کطرے سے پیدا کیا اللہ نے اسے پھر تقدیر مقرر کی اس کی آیت نمبر ٹو زیرو پھر زندگی کی راہ یسرہ آسان کی اس کے لیے پھر زندگی کی راہ آسان کی اس کے لیے بے شک آمین آیت نمبر اکیس سمہ پھر آمات موت دی اس کو فا اکبرہ پھر قبر میں پہنچایا اسے سمہ آمات فا اکبرہ پھر موت دی اس کو پھر قبر میں پہنچایا اسے آیت نمبر ڈبل ٹو سمہ اذا پھر جب شاء چاہے گا وہ انشرا اٹھا کھڑا کرے گا اسے سمہ اذا شاء انشرا پھر جب چاہے گا وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے آیت نمبر ڈبل ٹو تری کلہ ہرگس نہیں لما یقضی نہ بجا لیا وہ ما اس حکم کو جو امرہ دیا اللہ نے اسے کلہ لما یقضی ما امرہ ہرگس نہیں نہ بجا لیا وہ اس حکم کو جو دیا اللہ نے اسے آیت نمبر ڈبل ٹو فور پھر ذرا دیکھے انسان انسان اپنی خوراک کو آیت نمبر ڈبل ٹو فائیو آیت نمبر ڈبل ٹو سکھ آیت نمبر ڈبل ٹو سکھ آیت نمبر ڈبل ٹو سیمن فا انبتنا فیہا حبا پھر اگائے ہم نے اس میں غلے بے شکس